بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہائیدربادی مومین امریکہ کیسے آپ سب ایہوپ آپ سب خیرت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے پاکستان کا مشہور پیشاوری چپلی کباب جنہیں منا آنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو ایک دم سٹریٹ سٹائل پیشاوری چپلی کباب کھانا ہے تو میرا یہ ویڈیو بلکل بینہ سکیپ کیے کمپلیٹ ویڈیو واش کریے گا اور سٹیپس فالو کریے گا تو چلیے بناتے ہیں چپلی کباب سب سے پہلے وانیل بی چکن کھیمے کو اچھی طرح واش اور کلین کر کے رکھ لی ہوں چاہے تو آپ بیف کھیما یا مٹن کھیبامی لے سکتے ہیں ابھی میں دو پیاز لے کر اس کا سکین نکال رہی ہوں پھر اسے فائنلی چوپ کر دیں گے جیسے ہم اوملیٹ میں داننے کے لیے فائنلی چوپ کرتے ہیں اسی طرح بارک چوپ کریے گا اور دھیان رہے پیاز میں بانی بلکل نئے رہنا چاہیے میں یہاں چوپر کی بھدت سے بھی پیاز بلکل فائنلی چوپ کر رہی ہوں بارک پیاز ابھی ہم کھیمے میں آٹ کر دیں گے پھر ہم لیں گے دو ہریمچ اسے بھی فائنلی چوپ کر دیں گے اور کھیمے میں آٹ کر دیں گے نیکسٹ ایک ٹاماتر لیں گے اور اندر کے سیٹس نکال لیں گے اور اسے بلکل چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے ٹاماتر کے چھوٹے پیسز بھی ابھی ہم کھیمے میں آٹ کر دیں گے نیکسٹ ہم ہاف پنچ کوریانڈر لیپس لے کے فائنلی چوپ کر کے کھیمے میں آٹ کر دیں گے ابھی ہم شامل کریں گے 2 تیسپون جنجر گارلک پیسز یعنی آدھر کلیسان کا پیسٹ 1 تیسپون اجوائن 1.5 تیسپون کوریانڈر پاوڈر یعنی دھنیا پاوڈر 1 تیسپون کمین پاوڈر یعنی زیرا پاوڈر 1 تیسپون رید چیلی فکس یعنی کٹی بھی لال میچ 1 تیسپون کرم مسالہ پاوڈر آٹ کریں گے 1 تیسپون بلیک پپر پاوڈر سالٹ 1 تیسپون آٹ کریں گے اور ایک انڈا آٹ کریں گے ابھی لاس میں ہم شامل کریں گے 2 تیبل سپون بیسن اب ہم سارے چیزوں کو اچھی طرح پہلے مکس کر لیں گے پھر اسے گوندیں گے اس کیمے کا ٹیکسچر بلکل گوندے ہوئے آٹے کا ہونا چاہیے دیکھئے کیمے کو مکس کر دیا ہے لیکن اس میں ہم تھوڑا سا اور قریب 1 تیبل سپون بیسن آٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر چپکا چپکا ہوا ہے جو کی ہمیں چاہیے ابھی اسے کور کر کے رکھ دیں گے مارینیشن کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ابھی ہم ایک پان میں آئل گرم کر لیں گے جب تک تیل گرم ہو جائے تب تک ہم چپلی کباب کو شیپ دیں گے چھوٹے بڑے سائز جیسے آپ کی مرسی ہو بنا سکتے ہیں اپنے ایک ہتیلی پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کے انگلیوں سے دباتے ہوئے فلات شیپ دیں گے اسی ٹائم میں ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اب ہم کباب کو ایٹ کر دیں گے تیل میں اسی طرح سارے چپلی کباب کو شیپ دیتے ہوئے آئل میں ایٹ کرتے جائیں گے دھیان رہے فلیم میڈیم ہات رہنا چاہیے دونوں طرف گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے مجھے پانس سے دس منٹ ایٹ سائیڈ لگا ہے کباب فرائی کرنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں چپلی کباب زبردست فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے اسے آپ سمپلی گرین شٹنی یا رائتہ سالٹ کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا دال چوال کے ساتھ ایز سائیڈ ڈیش رکھ کر انجوائی کر سکتے ہیں اس ریسپی کو ضرور گھر پر ٹرائی کریے گا دیکھے گا پلکل آپ کو پیشاوری چپلی کباب کھائے جیسا دیکھے گا فائنلی ہر یوٹیوبر کی طرح میری بھی دل سے یہ ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے فرینز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بل کا آئیکن پرس کر کے آل پہ کلک کر دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور مجھے پلیز اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ